بات اتر پردیش کے ہم کر لیتے ہیں تو کورونا کی رفتار یہاں بھی بڑھتی جا رہی ہے اور پچھلی چوبیس گھنٹے کے دوران قریب ایک ہزار کورونا مریض اتر پردیش میں ملے ہیں اور اس بڑھتے خطرے کو دیکھتے ہوئے یوپی میں دسویں تک کے سب ہی سکول چودہ جنوری تک مکر سنکرانتی تک بند کر دیے گئے ہیں اور فیلحال ویکنڈ کرفیو کا اعلان تو نہیں کیا گیا ہے لیکن نائٹ کرفیو رات دس بجے سے صبح چھے بجے تک لاغو کر دیا گیا دو گھنٹے کا اضافہ جس میں کر دیا ہے اور نئے نیم چھے جنوری سے لاغو کر دیے جائیں گے اگر کسی زلے میں ہزار کیس آئیں گے تو وہاں پابندی لگے گی اور اس کے علاوہ پریاغ راج میں ماغ میلے میں رٹی پی سیاہ ٹیسٹ ضروری ہوگا اور مانس شروع ستب یو پی کی سبھی اپ ڈیٹ کے ساتھ میرے ساتھ جڑ گئے ہیں مانس آج وہاں چنانو آئیو کا ایک پریس کانفرنس بھی ہونا ہے ریلیاں ہو رہی ہیں چنانوی الگ الگ سبھائیں ہو رہی ہیں کچھ دھارمک کارکرم بھی ہیں کیا لگ رہا ہے آج کچھ تصویر بنے گی اس بڑھے ہوئے آکڑوں کو دیکھنے کے بعد کچھ سکتیاں بڑھتی جائیں گی دیکھیں کل رات جو ہے وہ مکشمنتری یوگی آدیتنات نے ٹیم نائن کی ایک امرجنسی بیٹھر گلائی تھی اور اس میں پورے حالاتوں کی سمکشہ کی گئی اور کیونکہ کل اتر پردیش میں سب سے زیادہ نو سو دس ماملے آئے تھے لیکن اس میں جو اڑتیس ماملے تھے وہ چوتیس ماملے تھے وہ اومیکرون کے تھے اور باقی ڈیلٹا ویلین کے ماملے تھے تو اس کو دیکھتے ہوئے خالی نائٹ کرفیو میں ردھی کی گئی ہے دو گھنٹے کا اضافہ کر دیا گیا ہے کچھ اور احتیاطن قدم اٹھائے گئے جیسے کہ جو پولیس ہے ان کو یہ نردیش دیئے گئے کہ وہ دیکھے کہ بازاروں میں بہت زیادہ بھیل بھار نہ ہونے پائے اور لوگ سوشل ڈسٹینسنگ کا پالن کرے بچوں کو لکھنے کے خاص طور سے احتیاط بڑھتے گئے کیونکہ سرکار نے فیصلہ کر لیا ہے کہ بچوں کو اسکول ابھی نہیں بھیجا جائے گا پھلا لیکھ ہفتے تک سمیچھا کی جائے گی کہ اس ستھی کیا بنتی ہے لہٰذا چودہ جنوری تک سارے اسکول بند کر دیئے گئے ایک اور مہتفور بات یہ رکھی گئی تھی اس میں اور اس کا انمودن بھی کیا گیا کہ جو جم ہے اسپا ہے یا سینیما ہال ہے ان میں پچاس فیزدی کی چھمتہ تکیر کو انمتی دی جائے کہ وہ اس کو چلا سکے چونکہ اب آپ سمجھ ہی رہے کہ سہرک کا سیزن بھی شروع ہو گیا شادی بھی بہا ہونے والے ہیں دوسری طرف مانگ میلا شروع ہو رہا جس میں لاکھوں کی تعداد میں شدھالو آتے ہیں تو ان تمام حالاتوں کو مند انظر رکھتے ہوئے سرکار نے کچھ فیصلے لیے تھے کہ ارٹی پی سی آر ٹی سی آر ٹی سی آر ٹیسٹ انہوں نے بلکل کمپلسری کر دیا ہے کہ اگر مانگ میلا میں کسی بھی شردھالو کو جانا ہے تو اس کو ارٹی پی سی آر ٹی آر ٹیسٹ کی ریپورٹ لے کے ہی جانا کو تو ہی وہاں پر انٹری ملے گی اس کے علاوہ جو شادی بھی وہاں ہے وہاں پر بھی اگر بینکٹ ہے تو اس میں سو لوگوں کی انمتی ہے اور اگر کھلا اسطحان ہے تو اس میں پچاس فیزی شمتہ تک وہاں پر اپنے جو عتیتی ہیں ان کو آپ بلا سکتے ہیں گیسٹ کو بلا سکتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ کووڈ ہیلپ ڈیسک یہ ضرور اسطحفید کرنی ہوگی اس کو لکھر کے بہلکل اسپسٹ نردیش دیئے گا ہے تو سرکار اپنی طرف سے کچھ احتیاط قدم اٹھا رہی ہے کیونکہ ایک طرف مارک بلا شروع ہونے جا رہا ہے دوسری طرف اتر پردیش میں چنانوی ریلیا بھی ہو رہی ہے تو ان تمام حالاتوں کو دیکھتے ہوئے سرکار نے کچھ قدم اٹھائے ہیں لیکن اتر پردیش میں چونکہ حالات اتنے ابھی گمبیر نہیں ہوئے ہیں لیا سرکار بھی یہ مان کے چل رہی ہے کیونکہ میکسیمم لوگوں کو یہاں پر ویکسینیشن کیا جا چکا ہے بیس کروڑ سے زیادہ کی ڈوز لگ چکی ہے ویکسین کی تو یہ مان رہی سرکار کی اپنی طرف پردیش کی تو پچیس کروڑ کی آبادی میں اگر بیس کروڑ لوگوں کو ڈوز لگ چکی ہے جس میں سے پچاس پرسنٹ سے بھی زیادہ لوگوں کو ڈبل ڈوز لگ چکی ہے تو ایسے میں سرکار تھوڑا سا اس بینان میں ہے اور دوسرا جو پچھلے دنوں تو اس میں بھی یہ پایا گیا کہ جو میکرون ویلینٹ ہے اس کے جو سمٹم سے وہ بہت ہلکی ہے بہت مائل ہے اور زیادہ لوگوں کو حرم نہیں ہو رہا ہے لہٰذا سرکار ابھی بہت زیادہ سکتی کرنے کے موڈ میں نہیں دکھائی دیری کیونکہ اتر پردیش کی آرتی خالات پہلے ہی کافی بتر ہو چکے تھے اور ریلیوں کو لے کر کیا دیکھیں یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جس کا جواب کوئی بھی سیاسی دل نہیں دیے پا رہا ہوں نہیں سرکار دے پا رہی ہے سرکار سے کئی بار سوال پوچھے بھی گئے تو انہوں نے حسیم اس کو ٹال دیا اور کہا کہ اتر پردیش کے لوگ بہت مضبوط اور سرکشت ہیں لیکن یہ بات صحیح کی ریلیوں میں بے تہاشا بھیڑ ہو رہی ہے کسی بھی سیاسی دل کی ریلیاں دیکھنے چاہے وہ سماجوازی پارٹی کی ہو جائے وہ بیجے پی کی ہو یا کانگریس کی ہو جس طریقے سے بھیل جھوٹ رہی ہے اور وہاں پر کوویڈ پروٹوکال کا بلکھل بھی پالن نہیں کیا جا رہا ہے کسی بھی ریلی سل پر دیکھنے بلکر مانے سب کے نیتک ذمہ داری سبھی راجنیتک پارٹیوں پر بنتی ہوئی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا فیصلہ لیتے ہیں اس ستھتی کو دیکھتے ہوئے جس طریقے سے کرونا اور اومکرون کے ماملے بڑھ رہے ہیں ہمارے ساتھ ڈاکٹر ڈیگ کی گپتہ بھی جڑ رہے ہیں ہمیشہ سر آپ ہمارے ساتھ جڑے ہیں اور آپ نے اہم جانکاریاں کرونا سے جڑی ہوئی دیو ہیں میرے سبھی سہیوگیوں کو آپ نے سنا ہوگا ایک طرف سرکارے مان رہی ہیں کہ بہت تیزی سے فیل رہا ہے تیسری لہر کو اب ہم فیس کر رہے ہیں اور دوسری طرف سانکشنز جو ہیں وہ الگ الگ راجوں میں ویری کر رہی ہیں کیسے آپ اس پورے سیچویشن کا آقلن کر رہے ہیں جو پابندیاں لگائی جا رہی ہیں وہ کیا کافی ہیں سنکرمان کو روکنے کے لیے دیکھیں نیوز 24 کے آدم سے ہم لوگ پہلے بھی بتا چکے کہ اومکرون جو بیلینٹے وہ کافی تیزی سے فیلتا ہے لگ بک 4 سے 6 گناہ تیزی سے فیلتا ہے دیلٹا میں ہم نے تباہی دیکھی ہوئی اس کے باپ جو کہیں نہیں کہیں تھوڑا تھا ہم لوگ دیلیتے ہیں لیکن ابھی جو لگائی جا رہی ہیں پابندیاں وہ بلکل ٹھیک ہیں مجھے لگتا ہے اور سکت پابندیاں کی ضرورت ہے ہمارا جو پوزیٹیوٹی ریٹ ہے وہ چار پرسنٹ ہو گیا ہے پورے پین انڈیا کی بات کرتے ہیں اور جو سات مہینے میں سب سے یادا ہے کل جو ہم نے کیس دیکھیں وہ تھاو نظر سیادا کیس دیکھیں لگوہ 500 پلس موتیں ہوئی ہیں تو یہ کہیں نہیں کہیں ڈاٹا اچھا نہیں آرہا یہ بہت خراب ہے اور جاچے ہونے نہیں میکسیم پیشنٹ کو اومکرون کہہ رہے ہیں ایک باب میں اور بتاؤں گا میں نے کئی سارے ایسے پیشنٹ دیکھیں جو ہائی گریڈ فیور کے ساتھ جباں تھنڈ لگ رہی ہے گلے میں درد ہو رہا ہے سوالوئی کرنے میں دکھتے ہو رہی ہے ایسے سمٹم کے ساتھ بھی آ رہے ہیں ایسے مری اپنٹ یا تو یہ ڈیلٹا ہے یا اومکرون بھی اس طرح کے سمٹم پروڈیوز کر رہا ہے تو کرپیا کر کے اگر آپ کو کوئی بھی ایسے مری ایک بھی اگر جہاز کی ریپورٹ پوجیٹیو ہاتی ہے تو ریپورٹ کریں ایسے مری ایک بھی اپنا ٹریٹمنٹ لیں اور اس سمیں سرکار کو چاہیے کہ جتنی بھی پبلک گیترینگ ہم کو سب کو بند کرنا چیے چاہے وہ جاں راجنیتی کرے لیا ہوں چاہے وہ دھرما آئیوزنس ہوں چاہے پبلک گیترینگس ہوں کچھ بھی وہ بند کرنا چاہیے چاہیے بہت تیزی ہمارے جو جنسنکہ وہ 135 کروڑ ہے 135 کروڑ میں ہم نے ڈاٹا آیا تھا پہلے جو سٹی ہوتی کہ 50% اٹس کا اچھ کمپلیوڈ ڈیلٹا ڈیلٹا سے آدھے مریجوں کو بھرتی کرنا پڑتا ہے کئی طرح کی باتیں اس میں ڈاکٹر سامنے آ رہی ہیں اس پر بھی آپ سے ہم چرچہ کریں گے ہمارے جو سٹی ہوتی